بی پی ایک سو ارسٹھ میں مسلم لیگ نون کے ہارنے کی اصل وجہ سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق رانہ مباشر اقبال کے حمایت چیافتہ ٹکٹ کے خواہش مند شرافت بھٹی کے گھر حمزہ شہباز کا جانا ورکرز کی ناراضگی کا سبب بنا جلسے میں ہلکے کے چیرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پولنگ ڈے پر ناراض ورکرز منظر سے ہی غائب رہے اپ ڈیٹس دیں گے سلمان تارک سے سلمان اندرونی وجوہات بنی ہیں اور درانے پر رہی ہیں اس پارٹی میں جی بی پی ایک سو ارسٹھ میں مسلم لیگ نون کے ہارنے کی اصل وجہ جو ہے وہ سامنے آگئی ہے بنیادی طور پر یہی دیکھنے میں ہے کہ مسلم لیگ نون جو یہ الیکشن ہاری ہے اس کے اندر اس کو اندرونی سیاست میں لے مارا ہے اس میں رانہ مباشر اقبال کی حمایت یہاں تکٹ کی خواہش مند جو شرافت بھٹی کے گھر حمزہ شہباز شیف کا جانا تھا اس نے ورکرز کو ناراض کیا اور ساتھ ہی شرافت بھٹی کے شادی ہال میں کیے جانے والے دو روز قبل ایلیکشن سے جو جلستہ ہوا تھا اس کے اندر چیرمنوں کو نظر انداز کیا گیا جس سے جو ورکرز اور چیرمن ناراض ہوئے یہ ہماری مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سے گفتگو ہوئی تو اس نے مزید بتایا کہ چیرمنوں کو جلستے کے دوران چیز پر جانے نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے پی پی اے ساتھ سے تعلق میں والے مسلم لیگ نون کے جو چیرمن سے وہ ناراض ہوئے اور یہی چیز پھر ایلیکشن کے دن بھی دیکھی گئے جی ایلیکشن والے دن ناراض ورکرز اور چیرمنوں کی جانب سے بلکل بھی کوئی وہ متحرک بلکل نظر نہیں ہے ایلیکشن کے والے دن جن لوگوں کی جن ورکرز کی جوٹیا لگائی گئی تھی ووٹرز کو پولنک چیشن لانے کے لیے وہ بھی دن بھر غائب نظر آئے جو یہی وجہ بنی گئے جی پی اے ساتھ میں مسلم لیگ نون کو اپنے ہی جی پی ہوئی سیٹھ آرنی پڑی ٹھیک ہے شکریہ سلمان تاریخ آپ